اللہ فرض امری اللہ ان اللہ بصیر بالحباد صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وعلی افراتکا المعصومین آن صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ فی مسائب افراتکا المعصومین اللہمہ اردتنی نفسک فاینکا اللہ اربتنی نفسک لم اعرف نبیاتک اللہمہ اردتنی نبیاتك فاینکا اللہ اربتنی نبیاتک لم اعرف huجتک اعوز باللہ این الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت بالمطیعین والنار للآسین والموالدین والصلاة والسلام علی عشر فی الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ وآلہ الطاہرین اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 وآ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سلام 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 کل بھی انہیں قرآن مجید کی زید فرمایش کے بطل نے کچھ عرض کیا تھا آج بھی اسی کو علمانہ دیان قرار دیتے ہوئے کچھ بات کو آگے بڑھاؤں گا قل انکنتم ترکون اللہا میرے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو یا تمہاری اللہ سے محبت ہے تو وہ محبت تمہارے لئے فائدہ ماز نہیں جب تک کہ اللہ تم سے محبت نہیں کہیں میں تم سے محبت کروں گا جب تم محبت کے قابل ہوگے میں تم محبت کے قابل ہوں اس لئے ہر آدمی کو مجھ سے محبت کرنی چاہیے اس لئے کہ جو میں یار محبت تم نے تجویز کیا ہوا ہے یا کر سکتے ہو تو میں اس میں یار پر پورا ہترنے والا ہوں حسن سے محبت ہے تو میں حسن کا خالق دولت سے محبت ہے تو میں دولت کا مال ہوں یہ سب چیزیں مجھے میں موجود ہیں جس کو تم میں یار سمجھتے ہو یا اگر آپ جس چیز کو میں میں یار محبت سمجھتا ہوں وہ تم اپنے اندر پیدا کرو یہ انہیں کلا زکیہ تھا اب میں یار محبت جس کو انسان کراب دیتا ہے اس کا مرکزی نکتہ ہے غسن غسن سے ہی محبت ہے خواہ غسنِ ظاہری ہو خواہ غسنِ باغنی ہو میں یار محبت غسنی ہے کبھی میں یار محبت نہیں ہو سکتا ہے جس کو میں دلی سمجھتا ہوں یقیناً میں اس سے محبت نہیں کروں گا اگر غسنِ شکل کو چاہتا ہوں تو غسنِ شکل کا کوہ پسند نہیں اگر غسنِ کردار چاہتا ہوں تو کردار کا کوہ پسند نہیں ہے اس لیے اصل محبت کا میجار ہے کسی شاہر غسنِ کا پاہ جانا ہے لیکن یہ میجار انسانی ایک نہیں رہتا ایک تو الگ الگ لوگوں کے میجار الگ الگ ہیں ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کا میجار بھی ایک نہیں زندگی کے تقاضوں سے میجار میں تبدیلی پہلا ہو جاتی ہے ایک وقت ہے کہ میں میجارِ غسنِ ایک شاہر کو سمجھتا ہوں لیکن زندگی کی منظر تبدیل ہونے کے بعد یا تجرباتی اضافے کے بعد میرا میجارِ غسنِ بدم جاتا ہے بچپنے میں میں کس شاہر کو حسین سمجھتا تھا جوانی کے بعد میں نے غسن کمانا کیا سمجھا یقیناً میجار مدل جاتا ہے بچپنے میں زمین پر بیٹھنا زمین پر لیٹھنا مٹی چاٹھنا یہ بچے کیلئے حسن ہے ماں ازار کوشش کرے کہ میرے بچے کا حسن اچھے رباس میں ہو اچھی شکل میں ہو وہ نہلائے گی دھلائے گی اچھے کپڑے پہنائے گی لیکن بچہ پھر زمین پر ہر شاہر کو ماں کی نظموں میں وہ حسن نہیں جس کو بچے نے حسن سمجھا لے گی لیکن کچھ دنوں کے بعد جب بچے کے ذہن نے کچھ ترقی کی تو خود اس کے ذہن کے نزدیک میجارِ حسن بدل گیا اب اگرچہ ماں کہے کہ زمین پر بیٹھ جاؤ وہ بنی توہین سمجھے گا ماں زمین پر بیٹھے تو بیٹھے باپ نیچے بیٹھے تو بیٹھے وہ میجار بدلنے کے بعد ایسے مقام پر بیٹھے گا جہاں اس کی جہاں اس کا وہ تجویز کردہ حسن باقی رہے اب ایک وقت آتا ہے جب کھیل کو انسان حسن سمجھتا ہے کھیل خود میں وقت گزارنا انسان کا ایک ذہنی حسن ہے وہ پھر ایک وقت آتا ہے اسی کھیل خود کو انسان گری ہوئی نگاہ اس سے دیکھتا ہے کہ یہ بچوں والی بات ہے گویا ایک بندے کا ذہن بھی میجارِ حسن میجارِ حسن کی وحدت کا قائل نہیں بدلتا رہتا ہے زندگی کی مناظر کے ساتھ اس کا حسن ترقی کر جاتا ہے بدل جاتا ہے نبی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا میجارِ حسن نہیں بدلتا جس شاید کو بچپنے میں اس نے حسین کہا ہے وہ جوانی میں بھی وہ حسین کہے گا اور ضعیفی میں بھی حسین کہے گا اس کے حسن کا میجار نہیں بدلتا میجار اس لیے بدلتا ہے کہ ہم ناکس سے کامل ہوتے ہیں اور نبی پیدا ہوتے ہی کامل ہوتے ہیں ناکس کے نزدیک جو کچھ میجارِ حسن ہے اس کے اپنے ناکس کے مادار ہیں لیکن جب اس میں کمال آ جائے گا تو میجار یقیناً بدل جائے گا اس لیے اس تبدیلی کے لیے انسان مختار نہیں ہے خود بخود فطرت تبدیلی لاتی ہے ایک جاہل ہے وہ میجارِ حسن کسی شہر کو سمجھتا ہے اس کی اپنی جہالت کے مہتات میں میجارِ حسن اس کی ذہنی تقویز کے مہتات ہوگا لیکن وہ ہی بننا جب اہل علم ہو جاتا ہے عالم بن جاتا ہے مجھ تحر بن جاتا ہے تو یقیناً اس چیز کو جو علم سے پہلے حسین سمجھتا تھا یقیناً اس کا نظر یہ بدل جائے گا اب حسین کسی اور شہر کو سمجھے گا اب کھیل کود اس کی نگاہوں میں انتہائی یہ چیزیں ہیں تو گویا کیونکہ انسان کا دماغی میجار بدلتا ہے اس لیے میجارِ حسن کو وہ بدل جاتا ہے تو حلتِ سلطان علم بیانے زندگی میں جو بات کہی وہ یہ نہیں کہ کل ناکست تھے بات اور کہہ دی تھی آج کامل ہو گئے تو میجار بدل گیا بات اور کہہ دی یہ ہم میں ہو سکتا ہے معصوم میں نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ معصوم پہلا قدم ہی صحیح رکھتا ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہمارے چونکہ پہلے قدم غلط ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت پڑھتی ہے اس کو بدلنے کی اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں اس لیے کہ گناہ کی برائی سے متعلی نہیں جب گناہ کی برائی سے متعلی ہو جاتے ہیں تو کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں خود بخود ہم بدل جائیں گے اس کو گناہ دم جائیں گے لیکن نبی چونکہ ناکست نہیں ہوتا اس لیے وہ فیل کرتا ہی نہیں اس کو بعد میں وہ گناہ کہے اور اس لیے یہ واضح ہے کہ نبی اپنی زندگی کے کسی حصے میں وہ غلطی نہیں کرتا وہ کام نہیں کرتا جو اعلانِ لبوت کے بعد اس نے منع کر ہی ہوتی ہے جس کو اعلانِ لبوت کے بعد وہ منع کریں قبل اعلانِ لبوت کے بھی وہ خود وہ کام نہیں کرتے مثال کے طور پر اگر نبی نے منع کرنا ہے کہ شراب پینہ حرام ہے تو وہ زندگی کے افضدائی دور میں بھی شراب سے خود بچ کر رہیں گے اس لیے کہ اس نقص کو عوام تک پہنچانے والی بات اور ہے اور اس نقص سے خود بچنا بات اور ہے نبی حق اس نقص سے محفوظ رہتا ہے جس کو امت کے لئے خواہ کسی منظر پر کہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا ہے کوئی برائی جس کو نبی کے ذہن نے برا سمجھا وہ آج سے ہی اس سے بچیں گے خواہ اس کا امت تک پہنچانے کا فریضہ دس بار برس بار بے ہو تو اس سے بہت چلتا ہے کہ حضرت سلطان الانبیاء ان کی بیٹی ایک تھی اس اس کے ماتات جو میں نے حضرت پیغمبر کی حضرت سلطان الانبیاء کی بیٹی اس اصول کے ماتات ایک ہونی چاہیے اس لیے کہ حضرت سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ کفار کو اپنی بیٹی نہ دو خواہ کسی زندگی کے کس مرحلے پر یہ آپ نے فرمایا کہ کفار کو بیٹی نہ دو لیکن امت کو جب بھی کہیں ان کا اپنا فرض ہے کہ ابتداء عمر سے اس فیر سے بچ کر رہے جس سے بعد میں مرمنہ کرمہ ہے بلکہ ایک شایئے ایسی ہے جو جائز ہے ایک عورت اپنے بچے کو لائی کہ بلا یہ میرا بچہ شاہد زیادہ استعمال کرتا ہے آپ اس سے منع فرمائیں کہ کم استعمال کیا کریں حضور نے فرمایا اس کو کل لانا چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ بیٹا ماں کا حکمانہ کرو لیکن فرمایا کل لانا دوسری دفعہ پیش کرنے سے جب دوسری دفعہ وہ ماں اپنے بچے کو لائی تو آپ نے فرما دیتے ماں کی اطاعت کرو اور شاہد کا استعمال کم کر دو یا چھوڑ دو اس نے عرض کی کیا تھا آپ کا فرمان سوچشن میں ہندہ یہ نہیں کروں گا تو اس بی بی نے عرض کی اس بچے کی ماں نے کہ اللہ یہی بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے یہ میرا بچہ ارادی نہیں ہے زدی نہیں ہے آپ کل فرما دیتے تو دوبارہ آج مجھے تکلیف آنے کی نہ کرنی پڑ دی آپ نے فرمایا کل میں نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے میں خود شاہد استعمال کر چکا تھا اور محمد کو شرم آتی ہے کہ جو بات خود کریں دوسرے کو روکے کیوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ تو مباہات میں ہیں لیکن وہ چیزیں جو شریعت میں حرام ہیں اور جس کا کل اعلان کرنا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں وہ آج بھی استعمال نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ ان کی تبلیغ مؤثر نہیں ہو سکتی جو خود ایک کام نہ کرے دوسرے کو کہے مبلغ خود نماز نہیں پڑتا کل پرسن نماز نہیں پڑھی آج اگر کہے کہ بھئی نماز نہ پڑھنا جرم ہے تو سامنے والے کہے دیں گے کہ حضور کل تک تو آپ بھی نماز نہیں پڑھتے دیں اگر کہنا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور کل میں خود پی رہا تھا تو وہ کہیں گے حضور کل تو آپ نے ہمیں ارسال ملکر شراب پی ہے لِوَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفَالُونَ وہ کہنے والے فورڈ کہہ دیں گے جو آپ خود کرتے ہیں وہ اس سے کیوں روکتے ہیں تو چونکہ مسلمان کی بیٹی کافر کے نکاح میں دینے حرام ہے اور نبی خواہ نبوت کے ارام سے پہلے یا بعد کسی وقت ایسا کام نہیں کرتا جس سے ملکر نہ ہو تو ماننا پڑتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اگر کسی کافر کو بیٹی دی ہوگی اگر حضور نے کسی کافر سے اپنی بیٹی بیاہ دی ہوتی تو آپ جو عمر کر رہے کہ کافروں کو بیٹیاں نہ دو کہنے والے کہے دیتے حضور جب آپ کو خود ضرورت تھی رشتہ کرنے کی تو بیٹیاں دے دیں آپ جب ہماری باری آئی ہمارے رشتے جوان ہوگے تو آپ فرمادہ نہ دو یہ کیا دکھ ہے اس لیے کہنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے اس اگلی اعتباس سے کہ جس چیز کو پغمبر بعد میں منا کرتے ہیں پہلے خود اس پر آمل ہوتے ہیں اگر محمد مصطفیٰ کی کوئی اور لڑکی ہوتی اور کافروں سے بیائی ہوتی تو یقینا حضور اس اعلام کے بعد نشانہ اعتراضات بن جاتے اور کسی نے چونکہ اعتراض یہ نہیں کیا کہ حضور کل تو آپ نے کافروں کو دے دی کہیں نہیں وارد کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو یا کسی مشرق نے اسلام کے بعد اعتراض کیا ہو کہ حضور جب تک آپ کی بیٹیوں تھیں تو اس وقت تک تو یہ حکم نہیں تھا جب آپ اپنے کام کر چکے ہمارے لئے کیوں حرام مسلمانوں کا اس حکم پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد نے یہ رشتے نہیں کیے تھے اس لیے کہ ان کے نزدیک میں جال حسن نہیں بدلتا یہ پہلے دن سے ہی وہی کتاب یہ خواہش نفس کے تابع ہیں ہی نہیں اور اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت سلطان الانبیاء کا دین سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا ایک دین میں نے آئی بات یہ سوال ذہن کر سکتا ہے نا کہ اعلان نبوت تک تو کیا حضور نے چالیس برس کے بعد اس چالیس برس کے دوران میں حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا سبحان اللہ ہمیں تو دین بتایا چالیس برس کے بعد لیکن چالیس برس تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا اگر نہیں تھا کوئی دین تو ایک بے دین کچھ عرصے کے بعد دین کا مبلنے کیسے مل سکتا ہے اور اگر دین تھا تو کیا تھا یقیناً قرآن کی روح سے ملت ابراہیمی کتابے تھے حضور کے عائدات آبا سارے ملت ابراہیمی پر عامل تھے جو ابراہیم کا دین تھا محمد کا وہی دین تھا اور جب محمد کا وہ دین تھا تو جو چالیس برس سے پہلے رشتے کیے ہیں مثال کے طور پر اگر تھے رشتے اور کافروں سے کیے گئے چالیس برس کے پہلے کافروں تو ملت تو حضرت پرغمبر کے ملت ابراہیمی تھی اور ہر مسلمان قیامہ تک ملت ابراہیمی کے تابے ہے تو کیا ملت ابراہیمی سے کوئی جو بھی ایسی نگل سکتی ہے کہ ملت ابراہیمی مسلمان کو کافر سے رشتہ کرنے کی ازازہ دیتی ہے جب ملت ابراہیمی میں بھی کافر سے رشتہ کرنا ناجائز ہے اور محمد ملت ابراہیمی پر تھے تو کافر سے رشتہ کیا کیوں یہ اصولی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا کفاظ سے رشتہ کرنا ملت ابراہیمی کے روح سے ناجائز تھا جس تیر کو بعد میں منا کرنا ہے ویسے بھی اکرن پہلے اس پر عامل نہیں ہو سکتے اور یہ شواہد موجود ہیں کہ اگل ملت ابراہیمی میں رشتہ کافر سے ناجائز ہے تو یقیناً پرغمبر نے رشتہ نہیں کیے جو لڑکیاں گئیں ہیں کافروں کے گھر وہ محمد کی بیٹیاں نہیں کی اگر ہوتی تو حضور کافروں سے رشتہ کرتے ہیں ویسے اس پر اور شواہد بھی موجود ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلطان الانبیاء کی شہزادی صرف ایک تھی اور شواہد بھی موجود ہیں کہ حضور کی شہزادی صرف ایک تھی وہ کیا ہے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں تھی ہیں تو یہ بھی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ابو لہب کے بیٹوں کے گھر تھی عطبہ اور عطبہ کے گھر تھی جو کافر تھے اور انہوں نے حضور کی ان شہزادی کو اسلام کے جرم میں تلاتے لی تھی یہ کہا جاتا ہے نا عطبہ عطبہ کے گھر میں تھی اور عطبہ عطبہ نے حضور کی بیٹیوں کو فارق کر دیا تھا اب وہ دونوں بیٹیاں حضور کی جب گھر میں آ گئیں تو ایک صحابی کو حضور نے ایک بیٹی دے دی ہے نہیں یہی ایک صحابی کو دے دی ایک بیٹی اور دوسری گھر میں محفوظ رہی کسی کو رنی دی گویا حضور اس بات کی انتظار میں رہے کہ پہلے بڑے گی دوسری اسی کو دوں گا تاکہ وہ زنورین بن جائے یہی مقصد تھا ورنہ جس طرح ایک دی تھی دوسری بھی تو کسی کو دے دی ہوتی کیا حضور اس انتظار میں رہے کہ ایک ہی کو دونوں دے نہیں ہے یہ شانِ ربوت کے خلاف ہے جب ہمیں ایک دن بھی اپنی لڑکی کو بغیر شادی کے رکھنا ناجائزت حضور نے پانچ ساتھ ایک بیٹی اس انتظار میں کیوں بڑھا لگی تو یہ ہوتوں تاکہ وہی دنوں رہے کیا دوسرے صحابی نہیں تھے دنیا میں معلوم ہوتا ہے یہ ساری بناوت ہی بناوت ہے بناوت ہی بناوت ہے اور جنابِ زہرہ کی شان کو کم کرنے کا ایک بامنا ہے جنابِ بدولِ محزمان اور اہد کی جنگ میں حضور کی ساری بیٹی ہیں موجود ہیں مبالہ کے موقع پر تو کہا جاتا ہے کہ مبالہ کی مزدار ایک ہے کیونکہ پہلے مر چکی تھی باقی لیکن اہد کے میدان میں تو ساری زندہ تھی جب حضور کی موت کی خبر مدینے میں پہنچی تو جو سلبی بیٹی تھی اگرچہ کم سن تھی تین میل کا فاصلہ تائے کر کے گئی اہد میں جو اپنی تھی وہ تین میل کا فاصلہ تائے کر کے گئی اگر وہ بھی بیٹیاں ہوتیں تو تاریخ کہتی وہ بھی گئی تھی اس لیے کہ کم سن جا رہی ہے اور بڑی کیوں نہیں جاتی معلوم ہوتا ہے اگر کوئی ہوتی تو جاتی کشش خون میں ہوتی جس کے خون میں کشش تھی وہ چلی گئی جن کے خون میں کشش نہیں تھی وہ نہ گئی معلوم ہوتا ہے کہ خونی رشتہ صرف حضور کا زہران سے بہت سے علم یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک حسن کا میجار بدل جاتا ہے نظریات کی تبدیلی سے میجار بدلتا ہے لیکن پیغمبر کا نظریہ نہیں بدلتا اس لیے ان کا میجار حسن نہیں بدلتا جو سرکار فرما دیں وہی بس میجار ہے آپ نے جس چیز کے متعلق فیصلہ کر دیا محمد مصطفیٰ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آج کچھ کہا اور تجربہ کرنے کے بعد کچھ اور کر دے گے معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا جنگ سفین میں جنگ بسرا میں جنگ جمل میں حضرت امیر المومنین نے غالباً محمد حنفیہ قولہ میں فوج دے کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ جنگ کرو محمد حنفیہ نے تلوار کی جنگ کی جنگ بسرا میں تلوار سے لڑے اور حضرت امیر المومنین نے محمد کو اپنے ہاتھوں گھوڑے پر سوال کیا تھا اور اپنے ہی تلوار اطاف رمائی تھی محمد ایسا لڑے جس طرح جوان لڑتے ہیں بہت اچھے لڑے لیکن جب واپس آئے تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا بیٹا گھوڑے سے اترو اور یہ تلوار مجھے دے دو یہ گھوڑا مجھے دے دو میں گھوڑے پر سوال ہو کر میدان میں جاتا ہوں تیری جنگ جس طرح میں نے دیکھی ہے میری جنگ دو بھی دیکھ سبحانہ اللہ ماشاء اللہ یہ ایک تربیتی کورس تھا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نحضر اللہ علیہ السلام کے الفاظ رہے جب محمد کو میدان کی طرف روانہ کیا تو محمد کو اصول جنگ بتلائے تھے اس لیے کہ علی کے بیٹوں کا یہ پہلا موقع ہے جنگ میں شریف ہونے کا جنگ جمع میں تو محمد کو میدان میں روانہ کرتے ہوئے علی نے اصول جنگ بتلائے تھے کہ جوان کا جنگ کے میدان میں اصول کیا ہونا چاہیے فرمایا تزول الجبال ولا تزول پہلی بات تو یہ بیٹا یہ پہاڑ سامنے سے اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں تو علی کا شیر ہے تیرے قدم میدان سے ناکھیں یہ ایک پہلا فکرہ تھا جو علی نے اپنے بیٹے کو جنگی تربیت کے طور پر فرمایا تزول الجبال پہاڑ ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں لیکن علی کے شیر فضل کے قدم میدان سے ناکھیں محمد نے اپنے سینے پر نوٹ کر لیا دوسرا فرمایا تدفل ارض قدمک بیٹا زمین پر اپنے قدموں کو ایسے گار دو جس طرح میخ لگری میں گر جاتی ہے تیسرا سبب جو آپ نے فرمایا مجھے تھا کہ ورمے بے بسرے کا اکسل کاؤں صرف تیری نگاہ سامنے والے لڑنے والے سپائی تک محدود نہ رہے لڑ سامنے والے سپائی سے لیکن نظر تیری فوج کے آخری سپائی تک برابر ہو تاکہ فوج دشمن کا ہر سپائی سمجھے کہلے کہ علی کے شیر کی تروار میرے در پر آ رہی ہے وَعْلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اور چوتھی آخری بات یہ ہے کہ میدان میں مدد اور میدان میں کامیابی یہ اللہ کے سپرد کر دیں یہ اللہ کے سپرد کر دیں وہی فتح دینے والا ہے اب محمد حلفیہ ان حصولوں کے محتاط لڑے اور خوب لڑے کشتوں کی پوچھتے لگا کر مردوں کے ڈھیر لگا کر لاشوں کے امبار لگا کر واپس پلتے علی نے فرمایا خوب لڑے ہو لیکن غورہ مجھے دے دو تلوار مجھے دے دو اور جس بلند مقام پر کھڑے ہو کر میں نے تیری جنگ دیکھی ہے اس بلند مقام پر کھڑے ہو کر تم میری جنگ دیکھو یہ تھا ایک شاگرد کو پہلا سمک جو علی تربیہ دے رہے تھے یہ تربیہ نہیں سمک اب علی نے میدان جنگ میں گھورہ دوڑایا اور میدان کو صاف کر کے صاف کر کے واپس پلتے تو محمد دیکھ رہا تھا حضرت علی نے گھورے سے اتر کر محمد کو بلایا سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا عجیب لفظہ علی کے علی کی اولاد اس طرح لڑتی ہے جس طرح تم لڑتے ہو ابو طالب کی اولاد اس طرح لڑتی ہے جس طرح میں لڑتا ہے اللہ علی یابی اللہ علی اللہ 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 دعا ہے اللہ یہ کر رہا تھا کہ معصوم تجربے کم ہوتا آج نہیں ہوتا یہ اس کا مقدمہ تھا اب سرکار نے فرمایا بیٹا تیر کی گڑائی اپنے باپ کو دکھاؤ کہ مجاہ تیر سے کیسے لڑتے ہیں تمہارا نشانہ کیسے ہے سرکار نے فرمایا کہ وہ سامنے جو اونٹ ہے جس پر فوج کا علم ہے اس اونٹ کے گھٹنے کو نشانہ بنا کر تیر مارو تاکہ وہ اونٹ بیکار ہو جائے علم گر جائے اور مسلمان قتل ہونے سے بچ جائے وہ اونٹ جس پر علم تھا جنگ پسرہ میں تو محمد نے تیر مارا اس نکتے سے تیر خطا کر گیا جو نکتہ علی نے موجب کیا دوسرا تیر مارنے کی محمد کو اجازت دی فرمایا حسن تیر کی بلا محمد سے کمان لے لو اور اس نکتے پر تیر تم مارو اب جو حضرت حسن مجتبہ نے تیر تلایا تو آئین اس نکتے پر لگا جو علی نے مؤیم کیا تھا حسن نے فوراں دوسرا تیر نکالا اس پہلے تیر کی پوشت میں لگا تیسا تیر اس دوسرے تیر کی پوشت میں لگا ساتھ تیر جب حسن نے اس نکتے پر مارے عرض کی اباجان مارتا جاؤں یہ اتنا کافی ہے آپ نے فرمایا کافی ہے اب چاہیے تو تھا کہ دعات دیتے حسن کو اب محمد کو بلا کر فرمایا بیٹے تیری پہشانی پر ارک آ رہا ہے خجالت محسوس نہ کرو اس لیے کہ برابر والے سے شکست کھانا عیب ہے تم حسن کے برابر والے نہیں ہو وہ سردار ہے تم غلام ہو اس لیے کہ وہ سیدہ کا فردند ہے اور تم قلیز کے فردند ہو وہ محمد کا بیٹا ہے تم عیلی کے بیٹے ہو سردار کے مقابلے میں کمزوری کمزوری نہیں ہوتی یہ حسن کی کامیابی تیری کامیابی ہے اس لیے کیا ہے میں نے کہ حسن بھی حسن علی کے فردند محمد بھی علی کے فردند لیکن حسن معصوم فردند یہ غیر معصوم غیر معصوم تجربے کا مختاج ہوتا ہے معصوم تجربے کا مختاج نہیں ہوتا اس لیے معصوم جب بھی کام کرتا ہے اس میں خطا ہوتی ہی نہیں غیر معصوم کے فیر میں خطا ہو سکتی ہے معصوم کے فیر میں خطا نہیں ہوتی اس لیے کہ معصوم تجربے کے بعد معصوم نہیں ہوتا پہلے دن سے معصوم ہوتا ہے اب جو علی نے فرمایا کہ محمد یہ دماغ سے بات نکال دو کہ تم حسن جیسے ہو یا حسن کے بھائیوں نہیں تم میرے فرضا ہوں حسن محمد کا بیٹا تم قلید کے حسن سیدہ تھا تم غلام وہ سلطان اب محمد نے یہ بات زہر نشین کر لی اور ایسی زہر نشین کی کہ پھر مرت دم تک کبھی محمد نے حسنہ ان کی برابری کا خیال تک نہ کیا یہ محمد حنفیہ جو علی کی پہلی لڑائی میں بحیثیت سپاہی کے لڑے تھے اگلی لڑائی میں بحیثیت جرنل کے لڑے ہیں یہ جنگ بسرا اس کے بعد ہے جنگ سفین جنگ سفین میں یہی محمد جو بسرا میں ایک سپاہی تھے اب سفین میں فوج کے علم بردار ہیں جرنل ہیں کیونکہ جنگ سفین میں علم فوج یا علی نے خود لیا ہے یا مالک اشتر کے پاس رہا ہے یا حضرت محمد حنفیہ کے پاس رہا ہے اس جنگ میں حضرت محمد حنفیہ ایک جنرل کی حیثیت سے تھے اور یہ علی کائنات میں واحد سلطان ہے جو میدان میں جنرل ہونے کی اعتبار سے بھی الگ نہیں رہا سپاہی بن کر لڑا ہے حالانکہ کوئی جنرل سپاہی بن کر نہیں لڑا کرتا اپنے بیٹوں کو محفوظ رکھا جاتا جنگوں میں علی وہ ہے جو خود بھی لڑتا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لڑاتا ہے دوسروں کو بعد میں اور خود پہلے اور اسی لئے محمد حنفیہ نے عربی کی تھی جنگ میں کہا با جان آپ یہ پتلی کمیش کیوں پہنتے ہیں میدان جنگ کے لئے پتلی کمیش زبا نہیں ہے زرہ ہونی چاہیے سر پہ خود ہونا چاہیے لباس ایسا اولاد ہونا چاہیے جو تیر و تنوار کا مقابلہ کر سکے تو علی نے صاف فرمایا کہ میدان جنگ میں سپاہی جو جاتا ہے موت سے ہمیں ہوتی ہیں جنہیں موت سے اندیشہ ہوتا ہے وہ موت سے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں لیکن ناباک یلعبو بالموت کتفلے بے صدی امی تیرے باپ موت سے اس طرح معلوس ہے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے معلوس ہوتا ہے لا یبالی ابوک واقال الموت امی الموت واقال ہے تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں موت پر جلا جاؤں جو موت میرے پر آ جائے اور محمد نے ایک بات عرض کی تھی ابا جان اچھا گھوڑا تیار کر کے اچھے گھوڑے پر آپ سوار ہوا کریں اس لیے کہ آپ فوج کے سالار ہیں سردار ہیں اچھے گھوڑے پر سوار ہوں آپ نے فرمایا بیٹا اچھے موٹے تازے تیز لوگ گھوڑے پر وہ سوار ہو جسے یا بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کو پکڑنا ہو جب تیرا باپ میدان میں جاتا ہے خود بھاگتا نہیں کسی کو بھاگنے کا موقع دیتا ہے تو اس جنگ میں یہی حسنان کی برابری کا تصور محمد حنفیہ نے ختم کر دیا تھا ان کو سردار سمجھتا تھا اپنے آپ کو غلام سمجھتا تھا اب اہلی نے فرمایا بیٹا محسنے پر حملہ کرو محمد نے محسنے کو صاف کر دیا بیٹا محمد نے کو صاف کرو دوسری لفعہ حضرت محمد نے محمد نے کو صاف کر دیا اور حضرت کے لفظ یہ ہیں کہ جب پہلی دفعہ میسرے کو صاف کر کے حضرت محمد واپس آئے تو زرے کے سراخوں سے خون کی ندیاں تھیں اچھل کر بے رہا تھا تو حضرت امیر المومنین نے ایک خیمے کے نیچے محمد کو اپنے سامنے بٹھایا اور محمد کی پشت اپنے سینے سے ٹیک لگا کر محمد کو اپنے ہاتھوں سے جام پلایا جب محمد پانی پی چکا فرمایا بیٹا شیر میدان جنگ میں سستاتے نہیں ہیں دوبارہ جاؤ دوبارہ آئے زخموں سے چور ہو کر ایلی نے پھر پانی دیا پھر فرمایا شیر کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے سہوار آ جاؤ جب تیسری دفعہ آیا تو کوئی جسم کا حصہ زخم سے خالی نہیں اب ایلی نے فرما بیٹے جا کر خیمے میں آرام کر لو تیسری دفعہ لڑنے کے بعد جب خیمہ میں آرام کرنے کے لئے محمد پہنچے تو ایک منافق بد زبان محبت کے لہزے میں حضرت محمد سے یہ کہنے لگا محمد مجھے طبی جوانی پر براہ رحم آتا ہے کہ کیسا حسین جوان کیسا بہادر جوان لیکن افسوس کہ تیرے ساتھ تیرے باب کی محبت نہیں ہے یعنی اس منافق نے صرف محمد حنفیہ کے جذبات سے کھیلنا چاہا اتنا زخمی ہے ضرور جو بابا کے خلاف کچھ بولے گا کہ تیرے باب کی تیرے ساتھ محبت نہیں یعنی کہ تیرے باب نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ایلی کا پیارا بیٹا نہیں ہے اس لئے مجھے تیری جوانی پر رحم آتا ہے تو تجھے تیرے باب نے تین دفعہ موت کے موں میں ڈالا یہ تو تیری بہت کی تھی کہ نگل آیا ورنہ ایلی نے تیرے ساتھ کوئی محبت کا سلوک نہیں کیا دیکھو حسنین کتنے پیارے ہیں ان کو خیمہ کی ایک سائے میں بٹھائے ہوئے ہیں حالانکہ تم سے بڑے بھی ہیں اور وہ نہیں لڑاتا ان کو نہیں لڑاتا اور تمہیں لڑاتا ہے معلوم ہوتا محبت میں فرق ہے تو بجائے اس کے کہ حضرت محمد اس سے اثر لیتے حضرت محمد نے گرائی لی اور ارشاد فرمایا بد زبان بے حیاء اپنے ان ناجائز کلمات کو بند کرو اپنے موں کو لگام دو میرا باپ حق کے ساتھ ہے حق میرے بابا کے ساتھ ہے حسنین کو خیمے میں بٹھانا حق ہے مجھے لڑانا حق محمد 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 اس لیے کہ میرا باب جو بھی کرتا ہے حق کرتا ہے یہ تمہیں میرے بابا کی حق ہونے پر اعتراض کیا دفع ہو جاؤں اس نے دیکھا کہ میری یہ چال کا گھر نہیں ہوئی میری یہ منافقت کامیاب نہیں ہوئی تو پھر دمِ لفظ مرد کرنا حضور میں نے اگر گستاخی کیا معافی چاہتا ہوں لیکن آپ یہ بات مجھے سمجھائیں تو صحیح کیا علی تجھے پیار تجھ سے پیار نہیں کرتا محبت علی کی کم ہے یا یہ فرق کیوں ہے کہ تین دفعہ تجھے موت کے موں میں بھیجا آپ نے فرما دیکھو علی نے جو کی ہے ٹھیک کی ہے میرے بابا نے جو کی ہے ٹھیک کی ہے محبت میں فرق نہیں لیکن ایسا ہی کرنا چاہیئے تھا ان کو جتنا کیا ہے اس نے عدد کے حضور مجھے سمجھائیں آپ نے فرما دیکھو تمہارا جسم تمہیں پیارا ہے یا نہیں اس نے عدد کی جناب مجھے اپنا جسم پیارا ہے آپ نے فرمایا جسم کے سارے عزا دیکھ لو ان میں سے کوئی عزو ہے جو تمہیں پیارا نہ ہو اس نے کہا جناب سارے عزو پیارے ہیں آپ نے فرمایا اگر سارے عزو پیارے ہیں تو تم پاؤں سے ایک کام لیتے ہو کیچن پہ چلے تو پاؤں گربی پہ چلے تو پاؤں خاردار زمین پہ چلے تو پاؤں ہائیں تہلے جرم کا حصہ کبھی یہ ڈیوٹی پاؤں کو علا کر کے ہاتھوں کو دے دو سار کو دے دو یہ ہر مشکل سے مشکل ڈیوٹی پاؤں کی معظم ہوتا ہے کہ پاؤں سے پیار کم ہے اور ہاتھوں سے پیار زیادہ ہے اس نے عزو کی نہیں جناب پاؤں کی ڈیوٹی یہی ہے پیار میں فرق نہیں ڈیوٹی اور علا جاتے ہیں آپ نے فرما یہ سمجھانے کیلئے میں نے بات کی ہے پیارے سارے ہیں ڈیوٹی علا گر آئیے اب آنکھ کی ڈیوٹی ہے دیکھنا کان کی ڈیوٹی ہے سننا ہاتھ کی ڈیوٹی ہے فاظت اگر دشمن دیدہ دامستہ تیری آنکھ کو نشانہ بنا کر تیر مارنا چاہے اور بھاگنے کا موقع نہ ہو سر پھیرنے کا موقع نہ ہو بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو آنکھ کو تیر سیدھا آنکھ کے سامنے آ رہا ہے تو کیا تیر کو آنے دوگے نہ بیٹھ سکتے ہو نہ بھاگ سکتے ہو نہ مون پھیر سکتے ہو کہتا ہے اگر ایسی حالت ہے تو پھر ہاتھ سے آنکھ کو بچاؤں گا آپ نے فرما اس کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ پیارا نہیں تمہیں ہاتھ میں تیر لگ جائے گا دشمن مارنا چاہتا ہے تیری آنکھ کو تم مروا رہے ہو ہاتھ کو ہاتھ کو دشمن نے نہیں مارا تو نے خود مروایا ہے وہ تو دشمن مارنا چاہتا تھا آنکھ کو تم نے مروایا ہے ہاتھ کو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ پیاری ہے ہاتھ پیارا نہیں اسے کہا جناب آنکھ بھی پیاری ہے ہاتھ بھی پیارا ہے لیکن ہاتھ کی ڈیوٹی ہے کہ جب آنکھ پر تکلیف آئے تو ہاتھ ڈھال بنے محمد نے فرمایا بس میرا جواب آ گیا حسنائن علی کی آنکھیں ہیں میں علی کا ہاتھ ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ آنکھیں مار کھاتی رہے اور ہاتھ محبود رہے اس لیے میں نے ڈیوٹی ہو دینے ہیں جو علی کے ہاتھ والی ہے حسنائن نے ڈیوٹی ہو دینے ہیں جو علی کی آنکھ والی ہے تو میعار بدلتا ہے علی کے بیٹو کا میعار اور ہے ہمارے نزیبیوں میعار ہیں وہ اور ہیں خدا کرے ہم اپنے میعار کو سمجھے کہ مومن کا میعار کیا ہے جب ہم یہ سمجھ لے گے کہ مومن کا میعار کیا ہے تو پھر یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے میں نے کل نشاء دی تھی کہ کربلا والے اس میعار پر پورے اترے اور قیامت تک کے مومنین کو متنے کر گئے کہ مومن کا میعار کیا ہونا چاہیے جذبات بھی ہیں لیکن جذبات پر کنٹرول کرنا اپنے میعار کو قابو رکھنا یہ بہت عظیم منزل ہے اس لیے جہاد صرف دشمن کو مار لینے کا نام نہیں اپنے سربار کی اتعاد میں اپنے جذبات کو فتح کر لینا یہ سب سے مشکل جہاد ہے دوسرے کو تمہچہ مارنا آسان ہے اپنے ابرے جذبات کو تمہچہ مارنا بڑا مشکل ہے اور میدان کربلا کے غازیوں نے ہمارے سامنے یہی نقشے پیش کیے کہ جذبات اپنے مقام پر اطاعت امان اپنے مقام پر وہ میعار ایمان سمجھتے تھے اطاعت معصوم نہ کہ اطاعت خواہش فتح بے اونی یحبب قبول اللہ تم اطاعت کرو یہ میعار ہے اللہ کی محبت کا اللہ تم سے محبت کرے گا اگر اپنے خواہش کی اطاعت کرو کہ خدا نے شکوا کیا ان لوگوں کا قرآن مجید میں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا خدا ان کی خواہش ہے اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتے ہیں جو معصوم کے حکم کو اپنا پیش رو سمجھے یا اپنا مقام اطاع سمجھے وہ کامیاب ہے اور کربلا کے مجاہدین میں میں نکال ایک کمسن بچے کی بات ازگی تھی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے سب کے سب یہ ایک ہی نظریہ کی معطاعت تھے ان کا جوش بھی تھا لیکن ان کا ہوش ان کے جوش پر غالب تھا اب بہت سے زیادہ جوشی لہ کون ہو سکتا ہے جس میں قوت حیدری موجود ہے قوت یداللہ ہی موجود ہے میں حیران ہوں کہ جس بہن بھائی کا ذکر آپ سنا کرتے ہیں یہ بہن اس نے ہمیشہ بھائی کو غریب نہیں دیکھا تھا جس بہن نے بھائی کو ہمیشہ غریب دیکھا ہو اس بہن کے لیے بھائی کی غربت برداشت کرنا آسان ہے لیکن جس بہن نے بھائی کو ہمیشہ امیر دیکھا ہو اب اس بہن کے لیے بھائی کی غربت ناقابل پرداشت پہلا چانس تھا جب زینب خاتون نے اپنی آنکھوں سے حسین کو کسی بدو کی زبانی تیز و ترس لہجے سے خطاب کرتے دیکھا وہ تھا غر حسین میں در نہیں جانے دوں گا مولا نے فرمایا جانے دو غر نے کہا میں آدم کے ماتات نہیں جانے دوں گا حکومت نے میرے جن میں ڈیوٹی لگائی ہے امام نے فرمایا شریف کا شریف کے ساتھ جھگڑا کرنا اچھا نہیں شریف ماں کے بیٹے ہو میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو غر نے جواب دیا میں آیا جھگڑے کرنے کے لیے ہوں فرمایا شریف شریف سے اگر جھگڑا کرے تنہا ہوں اکیلے ہوں تو برداشت ہو جاتا ہے لیکن جس شریف کے ساتھ بہنے ہوں جس شریف کے ساتھ بیٹیوں ہوں جس کے ساتھ شریف پردہ دار ہوں اس کے ساتھ جھگڑا کرنا اگر میں تنہا ہوتا تم جھگڑے کرتے میں چھپ کر کے چلا جاتا لیکن آج میں تنہا نہیں میرے ساتھ زینب ہے میرے ساتھ امی قرصوم ہے میرے ساتھ زہرہ کی پوتیاں ہیں زہرہ کی حواسیاں ہیں میرے ساتھ پردادار ہیں جھگران نہ کرو اس مقام پر میں ارض کروں گا حسین ایک بطو شخص کو مندت کرتے ہو ام البلین کے چار شیر آپ کے سامنے موجود ہیں اگر چاہیں تو پرد کر رکھ دیں ابھی تو دشکر تھوڑا ہے اس کو مندت کرتے ہو ہر کو اور ابباس کو حکم کیوں نہیں دے دے اور میں یہ سمجھتا ہوں ابباس یہ تیری شجاعت کہ تیرا شجاعت پر بھی کنٹرول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح امام جذباتی نہیں ہوا کرتا مشیعاتی ہوا کرتا ہے ابباس کی شجاعت بھی جذبات کتابے نہیں تھی امامت کتابے تھی ہر کی نگاہ تھی حسین کے چہرے پر حسین کی نگاہ ابباس کی نگاہ تھی حسین کے چہرے پر اور حسین دیکھ رہا تھا کہ ہر کیا فیصلہ کرتا ہے اگر ابباس جذباتی ہوتا تو یقیناً اگلی دوبت نہ پہنچتی اور ان کا جذباتی نہ ہونا اس امر سے بھی جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں ممکر ہے ایسا ہو اگر نفسیات اس کی اجازت دے ہو سکتا ہے کہ ساتھویں کے دن جب یہ حکم ہوا کہ خیمے دریاز سے علک کرو اگر ابباس صرف جذبات کتابے ہوتا تو یہ حکم دینے کی جلت نہ کرتے مخالفین انہوں نے حکم دیا اور حسین کے تیور کو دیکھا ابباس نے حسین نے فرمایا خیمے یہاں سے اکھاڑو ادھر جا کر لگا دو تعمیل ارشاد امام میں ابباس نے حکم کو تسلیم کیا اگر جذباتی ہوتے تو ایسا نہ ہوتا لیکن ابباس کے نزدیک میں پہلے عرض کر چکا ہوں سیت کے بعد ماتاتی عرض کرتا ہوں کہ ابباس کے نزدیک حسین جذبات کی تکمیل نہیں ابباس کے نزدیک کو حسین چٹا آتا ہے امام کے حکم کی اطاعت اگر جذبات کی اطاعت کرتے تو دوسری نوبت نہ آتی دسویں کے دل ابباس گھرے پر سوا ہے ایک صحابی نے ارزکی کہ ابباس میں ایک حکایت سناتا ہوں کہ جب حضرت عبیر المومنین نے شادی کا ارادہ فرمایا تھا تو اقیل سے پوچھا تھا کہ عرب کے کسی شجاہ خاندان میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو اقیل نے مشورہ دیا تھا خاندان کلابیہ سے شادی کرنے کا حیر ابباس اس بات کی انتہا کو پہنچ گئے اور دو رکابت بھرے پر سوار ہوتے تھے فرس سے متہم پر سوار ہوتے تھے فرس سے متہم اس کو کہتے ہیں کہ جو گردن بلند کرے تو سوار کو چھپا دیں رکابے دو اور ابباس کی جوانی اور ابباس کے قد و قامت کی حالت یہ تھی کہ جب دو رکابہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو فرس سے متہم بھی گردن بلند کرنے کے بعد ابباس کے سینے سے سر بلند نہیں کر سکتا تھا یہ تھی ابباس کی حالت جب صحابی نے کہا کہ اہلی نے شادی کی تھی اسی جن کے لئے اہلی نے تجھے چاہا تھا تو حضرت ابباس نے انگڑائی لی رکابے ٹوٹ گئی اور فرمایا تو شجیہ ہونی لے مسلح حاضر یوں اے حسین کا غلام اے صحابی کیا ابباس کو تُو شجاہت کے سبق پڑھا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا کرنا ہے لیکن میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہے میری شجاہت بے محار نہیں میری شجاہت جذبات کے تابے نہیں حسین جو حکم دے گا ابباس تابے فرمان رہے گا اور خدا گواہیں یہی کلمات جب حضرت ام البنین بکاول پڑھنے والوں کے کہ جب روانہ ہونے لگے تھے تو ام البنین نے میں نے یہ لفظ تاریخ میں خود نہیں دیکھے بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں اور ممکن ہے ہو کہ ابباس کو ام البنین نے الگ بلایا تھا ابباس گئے فرمایا قبر رسول کے سامنے بیٹھ کر قبر پر ہاتھ رکھ کے ماں سے وعدہ کرو کہ زینب سے وفا کرو گے دیکھ ابباس زینب تیرے سہارے دا رہی ہے ابباس زینب تیرے سہارے دا رہی ہے زہرہ کی بیٹی جنگلوں میں سفر کرنے کی عادی نہیں تیرے سہارے دا رہی ہے ابباس ایسا نہ ہو کہ زینب کے پردے پر گویاں چائے اور ابباس نے وہ وعدہ کر دیا تھا ماں سے اور یہی حسرت تھی دناب ام البنین کو میں کیا عرض کروں شاید ایسا ہو کہ ابباس کا ایک کم سن فرزن جس کا نام عبیدلہ ہے ابباس نے مدینہ سیروانگی کے وقت اپنے کم سن عبیدلہ کو دادی کی خدمت کے لیے مدینہ نے چھوڑ دیا تھا کہ ہم چاروں بھائی جا رہے ہیں بیٹا تیری دادی ضعیفہ ہے اس کو مسلح بشا کر دینا ان کو آفتابہ پانی کا بھر کے دینا تاکہ تیری دادی بے سہرہ نہ رہے تو عبیدلہ عباس کا فرزن اپنی دادی ام البنین کی خدمت کے لیے مدینہ میں رہ گیا تھا باکہ سارے چلے گئے جب بشیر نے واپس آ کر اطلاع دی یا اہلہ یسرم لا مقام لکن بہا اے اہلہ یسرم اب مدینہ میں سکونہ جائب نہیں رہی حسین مارے گئے اور میری آنسن آنکھوں سے بہر رہی ہیں حسین کا جسم زمین کربلا پر ہے اور سر رو کے نیز پر پھلائے جا رہا ہے جب یہ آواز سنی تو مدینہ میں حل چل مچ گئی کہ کافلہ آ گیا اس لیے کہ کافلے کی خوش قبری دینے والے خوش قبری دے دی تو ماں نے دادی نے فرمایا بیٹے عبیدلہ جی امین میں نے سنا ہے حل چل ہے مدینہ میں کہ مسافر مدینہ کے واپس آ گئے ہیں یا گلی کے مور پر کھڑے ہو جاؤ کہیں سے آنے والا کوئی خبر دے اس سے تفصیلی خبر معلوم کر کے لے آؤ کہ کون کون آیا ہے کون کون آیا ہے بیٹا اگر تیرا باپ آ جائے اگر تیرا باپ آ جائے تو میں تجھے لہلاؤں گی تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گی تجھے سرما لگاؤں گی اور تجھے ساتھ لے کر جاؤں گی بابا کا جا کر سلام کرنا یہ بچہ اسے اطلاع میں تھا کہ بابا کب آئے گا اور کب مجھے اچھے کپڑے پہنائے جائیں گے میری آکھوں میں سرما ڈالا جائے گا دادی کے کہنے پر یہ عبیداللہ اپنے گھر کی حویلی سے دکھر کر گلی کے مور پر کھڑا ہو گیا کہ کہیں وہ اطلاع دینے والا گھر سے آئے اچانک یہ بھی کھڑا ہے ادھر بشیر بن جذرم بھوڑے پہ سوار اعلان کرتے ہوئے آ رہا تھا تو یہ شہزادہ سامنے کھڑا ہوگی اب سے دکھا ہے سوار کیا خبر لایا ہے اس نے جواب دیا جو مدینے سے گئے تھے مصافر آئے واپس آگئے عبیداللہ نے اعلان کی کہ اگر آگئے ہیں تو انہیں کون کون آئے ہیں اس نے کہا تم کس کا پوچھتے ہو عبیداللہ نے سوال کیا کیا میرے بابا عباس آئے ہیں جب عباس کا نام سنا تو بشیر دھوڑے سے اترا اور بچے کے پاس بیٹھ گیا حجے کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا بچا تم کس جذبے کے بعد آتا ہے ہو کہے لگے حضرت عبیداللہ نے کہا میری ضعیفہ دادی ہے جو عباس کی امتظار میں ہے اور جب سے میرا بابا کیا ہے میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے میری آنکھوں میں سرمہ ماں نے نہیں ڈالا میرے سر پر کنگی نہیں کی آج میری دادی امان نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تو پتہ لاؤ اگر تیر بابا آئے تو میں اچھے کپڑے بھی پہناؤں گی سرمہ بھی لگاؤں گی سر پر تیر کنگی بھی کروں گی اور تجھے ساتھ لے جاؤں گی اس لئے پوچھتا ہوں میری دادی اندر سن رہی ہے مجھے بتاو میرے بابا عباس آئے گی تو اس لئے بے تہاشا گریہ چاری ہوا پشیر ابن جذرم کا اور اس نے مٹھی کی ایک مٹھی ہر کا اور وہ ادلہ کے ساتھ میں ڈالی اور بابا بیٹا عام تر خیر کی ہوں تیرے بابا شہید ہو گئے عباس واپس نہیں آئے یہ ایک وفا کا جملہ ہے جناب امو البنین اپنے گریے پر چلپا کرتی ہوئی کنٹرول کرتی ہوئی اپنے بیٹے کو معصوص نہ ہونے دیا سیاباز کے قتل پر میں کتنی غمنات ہوں بیٹے کو ساتھ لے کر سیدھی جنت البقی میں کری سیدھی جنت البقی میں کری جناب زہرہ کی قبر سے لپٹ کر عبد کی بارہ عام تر خیر کی ہوتا ہے کہ حسین بارہ گیا اس لئے کہ عباس کی خیر نہیں تو حسین دیکھئے ہم کمزر ہو گئے لیکن تیرے اپنے آباز نہ ہونا عباس نے کمزوری نہیں دکھائی کہ نے بیٹے میں اجازت نہیں دی اس لئے عباس دنیا سے ترسلے ہوئے گئے کہا آج حسین اجازت دیتے حضرت عباس کے غم میں آنے والی حصول سارے مؤمنین کی خدا منظور و مقبول احمائے اور خدا گواہ ہے کہ عباس حسین کے مایع ناز سپائی سے اور جنب خاتون کے پر خلوص و قادر میں نے عباس کی جنگ نہیں پڑھی میں نے حلت عباس کی شجاعت نہیں پڑھی میں نے ان کا میدان جنگ میں کارنامہ کوئی نہیں پڑھا میں نے صرف عباس کا نام لیا آپ کی آنکھوں شانسوں جارے ہوئے یہ وفادار اتنا ہے بکاول بیان کرنے والوں کے کربلا سے شام تک عباس کا سر لوک نیزہ سے دور رہا صرف اس لیے اگر کسی نے رستے میں پوچھا سجاد یہ سروں کے یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہن تو حضرت سجاد نے فرمایا میں نے کہی گفار لکھی کہ چا جان وہاں کیوں نہیں جاتے تو کجے ہوئے سر سے آوال آتی ہے کہ مجھے زینب کا سر کھن لڑا میں بادہ کر گیا اپنے مام قبول خلی سے کہ زینبے میں سہارے جا رہی ہیں تو میں اس کے پردے کی پوری حفاظت کروں گا لے اللہ ہماری مجالس میں مجلس کی محنت قبول فرما اور وردگار جس میں حاضرین مجلس سے عظام شریک ہیں ان تمام کی حاضرین قبول فرما اور وردگار علماء میں اتفاق و اتحاد عطا فرما ہوں ہمارے علماء کو اپنے مقاصد خیر میں کامیابی و کامیابی و کامیابی عطا فرما اسلامی افواج کو جہاں کہیں ہیں فتح و کامیابی عطا فرما اور وردگار قائم اول محمد کے ضرور میں تعجیب فرما پاکستانی علماء کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما اور میں نے کل عز کیا تھا آج پھر اسی لفظ کو دوراتا ہوں کہ پروردگاہ میری کلم میں برکت دے بیان میں برکت دے اور میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے جامعہ زینبیہ لاہور میں ایک ادارہ بنانے کا اس میں مجھے کامیابی اور کامیابی عطا فرما اور اہلِ دبعی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی کیونکہ اتفاق سے میں آیا ہوں ہمارے جامعہ زینبیہ کے لئے جب میں یہاں سے جانے لگوں تو دل کھول کر آپ ہمارے ساتھ تعامل کریں گے تاکہ میں وہاں جامعہ زینبیہ کو شاہ یا نشان شکل دے سکتا ہوں پروردگارِ عالم دیکھ پڑا جانتے ہیں میری آدات و اتوار کو بھی جانتے ہیں اور میرے ارادے کو بھی اور خدا جانتا ہے دعا ہے کہ اللہ کامیابی عطا فرما بیماغو کشفہ یا آپ فرما مصیبہ زدگان کی مصیبتیں دور کر مصافروں کی سفر بلا خبر کر پروردگارِ عالم ہمیں وائزِ متعرض ہونے کی سعادت ادا ہوں ہم جو کہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت ادا ہوں یا فرما تکبل منہ علمک انتا السمیل علیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی عظیم لعنی حیدری ہمیں